السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد محترم سامعین و ناظرین اسلام نے ہر مسلمان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا اتقو النارہ ولو بشق تمرہ کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو اسی لیے مسلمانوں میں سے اکثریت ایسی ہے جس کا کام ہے کہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں میرا خطاب ان لوگوں سے ہے خاص کر جن کا مال حلال ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے دو خرابیوں سے انہیں روکا ہے ایسے مالدار جن کا مال حلال ہے جن کی نیتیں اچھی ہیں جن کے خرج کی جگہیں اچھی ہیں ایسے اہل ایمان کو صدقہ کرنے والی مسلمان کو دو خرابیوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کیونکہ جو لوگ حرام مال خرج کرتے ہیں ان کا تو ثواب وہ ایسے ہی برباد ہے اسی طرح سے جو لوگ ریاکاری کے لیے خرج کرتے ہیں انہیں ان کے صدقی کا ثواب ملتا ہی نہیں ہے اور جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے ان کے بھی صدقی کا کوئی ثواب نہیں ملتا لیکن وہ لوگ جن کا مال حلال ہے جو حلال جگہوں پر خرج کرتے ہیں جو خالص نیت کے ساتھ خرج کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کو دو ایسی خرابیوں سے منع کیا ہے جس کا ارتکاب کرنے سے آپ کو آپ کی صدقی کا ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ وہ برباد ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذا کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو برباد نہ کرو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو کس کے ذریعہ؟ بالمن احسان جتلا کر کے والعذا اور تکلیف دے کر گویا ایک مومن کا ایسا صدقہ جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے جو اس نے اپنے حلال مال سے دیا ہے جب وہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلا تا ہے یعنی جس کو اس نے دیا ہے الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ جگہوں پر اس کے سامنے یا اس کی غیرموجودگی میں اس طرح کی کلمات کہتا ہے کہ بھئی میرے ہی صدقہ سے تو آپ کا کام چل رہا ہے میرے ہی صدقہ سے تو آپ کا گھر چل رہا ہے میں نے آپ پر صدقہ کیا ہے لہٰذا آپ کو میری بات ماننا چاہیے آپ کو میرا احسان ماننا چاہیے آپ کو میرا کام کر دینا چاہیے آپ نے میرا کام نہیں کیا حالانکہ میرے ہی صدقہ سے آپ کی بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جب ایک مسلمان اس طرح کے احسان جتلانے والی باتیں کرتا ہے تو اس کا دیا ہوا صدقہ برباد ہو جاتا ہے اسی طرح سے انسان تکلیف دے یعنی صدقہ دینے کے بعد اسے دکھ پہنچائے چاہے اس کو زلیل کر کے ہو اس کو بدنام کر کے ہو تب بھی اس کا صدقہ اللہ رب العالمین کے ہاں برباد ہو جاتا ہے اس کا کوئی سواب نہیں ملتا اور کیسے برباد ہوتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے مثال دے کر فرمایا بلکل اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے گویا لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرنے والے آدمی کا بھی مال برباد ہو جاتا ہے اور جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اگر وہ احسان جتلاتا ہے اور جس پر اس نے صدقہ کیا ہے اسے تکلیف دیتا ہے تو بلکل ریاکار انسان کی طرح اس کا بھی صدقہ برباد ہو جاتا ہے فرمایا اور جو اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا یعنی جو کافر ہے اور جو ریاکار ہے جس طرح ان دونوں لوگوں کا صدقہ برباد ہو جاتا ہے کوئی سواب نہیں ملتا ایسے ہی اس مومن کا صدقہ بھی برباد ہو جاتا ہے جو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے اور تکلیف دینے والی باتیں کرتا ہے لہٰذا میں ایسے لوگوں سے خاص گزارش کروں گا جن کا مال پاکیزہ ہے جن کی نیتیں پاکیزہ ہیں اور جنہوں نے خالص اللہ رب العالمین کے الخرچ کیا ہے وہ احسان جتلانے اور تکلیف دے باتیں کرنے سے اپنے آپ کو روکیں تاکہ ان کا صدقہ محفوظ رہے اللہ رب العالمین اس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اعمال صالحہ کو قبول فرمائے اور ایسی تمام حرکتوں سے ہمیں باز رہنے کی توفیق دے جن سے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ.